اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہیں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج ہم آپ کے لئے بہت زبردست چکن منچورین کی ریسپی لے کے آئے ہیں بہت آسان ریسپی ہے اسے بنانا بلکل بھی مشکل نہیں ہے بہت کم ٹائم میں اتنا زبردست چکن منچورین بن کے تیار ہو جائے گا آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اینڈ تک دیکھنا ہے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے ہاف کے جی بولنے سکن لیا ہے اسے اچھی طرح واش کر لیا ہے اور پانے اس کا بلکل خوش کر لیا ہے اس میں ہم کچھ مسالے ایڈ کریں گے نمک ایڈ کیا ہے ون ٹیبل سپون اور ون ٹیبل سپون ہم نے اس میں کالی میرش ایڈ کیا ہے اچھا اب یہاں پہ ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں ایڈ وائٹ اگر آپ اس میں ییلو پارٹ بیوز کرنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں کر سکتے ہیں لیکن ہم اسے آرہنٹک طریقے سے بنا رہے ہیں تو ہم اس میں ایڈ نہیں کریں گے اب ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے 4-5 ٹیبل سپون کورن فلاور اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں چکن کو ہم نے اچھی طرح مکس کر لیا ہے اور اب ہم اسے کور کر کے رکھ دیں گے 15-20 منٹ کے لیے اس کے بعد ہم اسے فرائی کریں گے اور یہاں پہ دیکھیں اوئل ہم نے گرم کر لیا ہے 15 منٹ گزرنے کے بعد اب ہم چکن کو فرائی کریں گے اوئل جو ہے ہمارا بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے اتنا گرم ہو کے جب یہ گرم ہو جائے اس میں تھوڑے تھوڑے بابل بننا سٹارٹ ہو جائے چکن کو ہم نے میڈیم فلیم پہ فرائی کرنا ہے لو فلیم پہ کریں گے تو یہ سوفٹ ہو جائے گا ہم نے اسے سوفٹ نہیں کرنا اسے کرسپی کرسپی رکھنا ہے اور ہائی بھی فلیم نہیں کرنی اسے جل جائے گا جلدی اور چکن اندر سے چکرہ کوک نہیں ہوگا چکن کے سائیڈ ہم چینج کرتے جائیں گے اور اسے ایمن لی کوک کر لیں گے کلر ہم نے اسے زیادہ نہیں کرنا ہمیں نورمل اس کا کلر چاہیے بلکل لائٹ گولڈن سا تو یہاں پہ دیکھیں چکن میں گولڈن کلر آنا شروع ہو گیا ہے بہت زیادہ ہم نے اسے کلر نہیں کرنا بات اتنا ہی کریں گے اور اب ہم اسے سٹینر میں نکال لیں گے تاکہ اس کا جو آئل ہے وہ نکل جائے چکن کو ہم نے میڈیم فلیم پہ فرائی کیا ہے جس کی وجہ سے یہ سکریسپی ہے سوفٹ نہیں کرنے ہم نے اگر میڈیم فلیم پہ کریں گے تو یہ اسی طرح کرسپی رہیں گے چکن کو آپ سائٹ پہ کریں گے اور جو پین میں ایکسٹر آئل ہے وہ ہم نکال لیں گے آپ کا پس اس میں رہنے دیں گے جو ایکسٹر آئل تھا پین میں وہ ہم نے نکال لیا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹوٹے بسپون لہسن نظرک کا پیسٹ دو منٹ تک اسے فرائی کریں گے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں لہسن ڈالنے کے بعد فوراں ہی کچھ نہ کچھ اس میں ایڈ کر دیتے ہیں جیسا کہ پیاز یا کوئی بھی چیز آپ نے ایسا نہیں کرنا دو منٹ تک اسے پہلے فرائی کر لیں لہسن کو پھر اس میں کوئی اور چیز آئیڈ کریں تاکہ لہسن کی سمیل ختم ہو جائے تو لہسن دو منٹ تک فرائی کرنے کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کی ہے شمنا مرچ اور پیاز کیوب شیپ میں ہم نے اس کی کٹنگ کی ہے آپ نے بھی اسی طرح سے کٹنی ہے دو سے تین ار تک ہم اسے فرائی کریں گے یہ کم ٹائم لیتے ہیں اسی ہی ہم اسے کم ٹائم میں فرائی کریں گے کیٹچپ اس میں ایڈ کریں گے ٹو ٹائم سپون کیچپ اس میں آپشنل ہے ہم نے اس میں ایڈ کی ہے کیونکہ اس سے تیسٹ اچھا آجاتا ہے اب ہم اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے دو منٹ فرائی کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ہالک کپ پانی پانی ڈالنے کے بعد ہم اسے ایک منٹ تک پکائیں گے ایک منٹ پکانے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے جیسے ہم نے نکالا تھا یہ دیکھیں چکن جیسے ہم نے نکالا تھا クریسپی کریسپی بلسقل ویسے ہی ہے یہ سوفٹ نہیں ہوا تو اب ہم اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے اچھی طرح مکس ہم نے کر لیا ہے چکن کو اب ہم اس میں کونھ اپنے فلاور ایڈ کریں گے ون کپ پانی میں ہم نے فور ٹی با سپوند کونھ اپنی فلاور ایڈ کیا تھا اور اسے اچھی طرح مکس کر لیا ہے دیہان رہے گے اس میں لن بھلکل بھی نہ رہیں اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرتے رہیں گے جتنی ہمیں تھک گریوی چاہیے اگر آپ زیادہ تھک گریوی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کون فلور زیادہ ایڈ کر لیں اگر کم رکھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کو کتنا ایڈ کرنا ہے اب ہم اسے بہت زیادہ کوک نہیں کریں گے ایک منٹ تک اسے کوک کریں گے اس کے بعد ہم اسے ڈیشورٹ کر لیں گے چکن ہم نے پین میں بھی ڈال دیا ہے لیکن یہ ابھی تک بیسے ہی کرسپی ہے یہ سوفٹ نہیں ہوا کیونکہ ہم نے اسے میڈیم فلیم پر فرائی کیا تھا آپ نے بھی ایسے ہی فرائی کرنا ہے اگر اسی طریقے سے بنائیں گے تو یہ بہت مزے کا بنے گا اور یہ ایک منٹ ہو چکا ہے اب ہم اسے ڈیشورٹ کر لیں گے اگر تو آپ چکن منچورین کو مزید کلر فل بنانا چاہتے ہیں تو اس میں بیل پیپرز کا بھی یوز کر سکتے ہیں ڈیفرینٹ طرح کی یا اس میں سرکھ مرچ ایڈ کر لیں اس سے بھی کلر اچھا ہو جاتا ہے لیکن ہم نے ایتھینٹک طریقے سے بنائی ہے اس لئے ہم نے کوئی ایکسرا چیز اس میں ایڈ نہیں کی اور اسی سے بہت پرفیکٹ ہمارا چکن منچورین بن کے ریڈی ہو گیا ہے گریوی ہم نے اس کے ناہی بہت زیادہ تھک رکھی ہے اور ناہی بہت زیادہ پتلی رکھی ہے یہ آپ چابروں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور اگر روٹے کے ساتھ بھی کھانا چاہتے ہیں ڈیسٹیز بہت ہی جلدی بن کے ریڈی ہو جاتی ہیں بہت کم ٹائم میں اور یہ مزے کی بہت ہوتی ہے جتنی یہ مزے کی ہوتی ہیں اتنی ہی جلدی بن کے ریڈی ہو جاتی ہیں آپ لوگوں نے اسے زیادہ ٹرائی کرنا ہے تو بس یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کر ریکمینٹ کریں اور میری چینل کو زور سبسکرائب کریں Thank you, take care اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں